دوستو کیا پنی سپرسٹار کی طرح اب ایلوی شیادو بھی گھر سے باہر ہو چکے ہیں کیا بگ بوس نے ایلوی شیادو کو بہت بڑی سزا دے دی ہے اور سزا کے طور پر انہیں ہمیشہ ہمیشہ سے گھر سے باہر نکال دیا ہے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ آج ہم آپ سب کے لیے ایلوی شیادو سے جری ہوئی ایک ایسی بڑی خبر لے کر آگے ہیں جس خبر کو سن کر آپ سب حیران ہو جائیں گے آپ سب شوک ہو جائیں گے جی ہاں دوستو آپ نے بلکل سنا دراصل دوستو آپ کو بتا دیں کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب بگ بوس اوٹی سزن ٹو سٹارٹ ہوا تھا تو تب پہلے ہی ہفتے میں یہاں پر بگ بوس میں جو کنٹیشن نے آئے تھے پنی سپرسٹار انہیں بگ بوس نے سزا کے طور پر گھر سے باہر نکال دیا تھا لیکن دوستو آپ ایلوی شیادو کو لے کر ایسی خبریں کیوں آ رہی ہیں چلی آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس اوٹی سزن ٹو سے جڑی ہوئی ہر لیٹر شور بڑی اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چانگ کو ضرور سبسکرائب کریں جی ہاں دوستو دراصل آپ کو بتا دیں کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بگ بوس کے گھر میں اب ایک اور وائلڈ کارڈ انٹری ہو چکی ہے اور اس کنٹیشن کا نام ہے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ایلوی شیادو ایلوی شیادو ایک یوٹیوبر ہیں اور شوشل میڈیا پر وہ کافی سا پوپلر بھی ہیں اسی طرح سے جس طرح سے فکرہ انسان ہے اسی طرح سے جس طرح سے پنی سپرسٹار ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس کے گھر میں دو یوٹیوبر یعنی فکرہ انسان اور ایلوی شیادو آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور بات کرتے کرتے یہاں پر ایلوی شیادو خود کو لے کر یہ بولتے ہیں یہاں پر فکرہ انسان کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ مجھے بھوزہ گھٹن ہو رہی ہے یہاں پر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں تین یا چار دن یہاں پر رکوں گا اس کے بعد میں رکوں گا نہیں مجھ سے کیونکہ برداشت نہیں ہو رہا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا اس کے بعد آپ کو بتانے کی اس بات پر کافی دیر تک ہی چرچہ کرتے رہے لیکن بعد میں یہاں پر گھر کے حضت سے فکرہ انسان نے یہ کہا کہ جب گھر میں پنی سپرسٹار آئے تھے تو وہ بھی گھر سے باہر ہو چکے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اب تو بھی اسی کی طرح گھر سے باہر نہ چلا جائے اور ساتھ آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر ایڈوی شیادم نے یہ بھی کہا کہ میں اس گھر میں جب آیا تھا تو مجھے بہت اچھا لگا تھا لیکن اب مجھے گھٹن ہو رہی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے کسی نے بند کر کے رکا ہے اور مجھے اس طرح سے رہنے کی عادت ہی نہیں ہے جیہا دوستو آپ نے بالکل صحیح سنا بیل دوستو آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ سب بھی بگ بوس کے گھر کے کنٹیشنٹ ایلوی شیادم کے ایک بہت بڑے فین ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایلوی شیادم جو کہہ رہے ہیں وہ گھر سے باہر جانا چاہتے ہیں انہیں گھٹن ہو رہی ہے اس لیے انہیں یہاں پر اچھا نہیں لگ رہا ہے تو اگر انہوں نے بگ بوس سے یہ کہہ دیا کہ وہ اس گھر میں نہیں رہنا چاہتے ہیں تو کیا ان کا ڈیس ہیزنٹ صحیح ہوگا یا پھر دوستو آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ سب بھی ایلوی شیادم کے ایک بہت بڑے فین ہیں تو کیا انہیں یہاں پر رہنا چاہیے یا پھر نہیں آپ مارکمنٹ باکس میں زور لکھیں اور بگ بوس اوٹی ڈیسنٹو سے جڑی ہوئی ہر لیٹر شو بڑی اپ ڈیٹس کیلئے ہمارے چانل کو ضرور سبسکرائب کریں